سورہ جن میں ہے کہ اٹھائیس میں پارے میں اٹھائیس میں پارے میں ہے نا سورہ جن اس میں اللہ تعالیٰ نے جننات کی تبلیغ کا تذکرہ کی آئے ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تحجد میں مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے تو جننات کا ایک وفد وہاں سے گزرا انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے یہ تو بلکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پر انجیل یہ تو بلکل ویسا کلام ہے یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑے لکھے ہوں یعنی اہل کتاب میں سے ہوں تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا تو وہ جننات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جننات جب آسمانوں پر جاتے تو شہاب ساقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا تو یہ خبر بھی جننات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا اب جانا روک دیا جا رہا ہے یہ جو صحاب ساقب ہوتے ہیں چنگاریاں اس پہ سائنزان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ ستاروں کی ایک سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے ہمیں تو وہ شہاب ساقب جاتا ہے نظر آ رہا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ساقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتاوہ ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کی پیچھے جا رہا ہے وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جننات کا تعقب ہوتا ہے اس کے ذریعے تو یہ نبی کے دور میں ہوا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جننات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ساقب آتا ہے تو اس پر کسی مشرق نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے اب تھوڑی آ رہے ہیں کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں تو جننات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا منع ہو گیا تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوئے تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے پتھر ہے جن سے ہمارا تاقب ہو رہا ہے تو یہ کچھ کام ہوا ہے آگے کیا کہتے ہیں یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا لا ندری ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا آپ ترجمہ سے بات سمجھ میں آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے پیسیو وائس فیل مجھول یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے بھئی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا ارادہ کیا ہے شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے اللہ کی طرف کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے نہیں آری بات ارے بھائی جننات کو جب یہ واقعہ ہوا ہے نا اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ تو جن آکے آپس میں گول میں اس کانفرنس بولائی انہوں نے انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے یا تو کچھ بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا بیمن فیلرز اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا یا برا تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا برا کرے گا بھئی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا یا تو اللہ کی طرف منصوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پیرے لگا دیئے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ لیکن جنات کا انداز دیکھو وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا سیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اس پیچز چینل پہ ان کو پتا ہے اریدہ اکریمہ کی طرح ہے پیسیو وائس ارادہ کیا گیا ہے کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے کیا تو اللہ نہیں ہے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے اب آئی سمجھ میں اب بھی اگر نہیں سمجھا تو آئی کیوں لیس لوگ ہیں آپ لوگ